اسلام علیکم امید کتا ہوں آپ سب خیر خریت سے ہوں گے جہاں بھی ہیں آپ خوش رہیں آباد رہیں تو آج کی ویڈیو ایک نئی ٹاپک کے ساتھ خاضر ہوئے اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں پولینڈ کو ٹاپک جو ڈسکس کریں گے پولینڈ میں ابھی کیا سیچویشن چل رہی ہے ویزر سیس ریشو کی بتاؤں گا آپ کو اپنمنٹ کا بتاؤں گا اور اس کے بعد بتاؤں گا کہ پولینڈ آپ کو چوز کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے تو وی� کبرمنٹ کا بھی بتاؤں گا لیٹ آ رہے ہیں یا کیوں آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے ہیں کیا وجہ ہے تو یہ ساری باتیں ڈسکس کریں گے لیکن اس سے پہلے ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا نا بھائی یو لوگ بھائی لوگ تو اس چینل کو سبسکرائب کر لو آپ سے کچھ نہیں چاہیے صرف چینل کو سبسکرائب کرتے جاؤ چینل گروہ کرتا جائے گا تو آپ کے لیے زیادہ سے زیادہ انفرمیشن لے کے آتا رہوں گا تو آج کی ویڈیو بہت امپورٹنٹ ہے ج کے لیے اس میں ٹپس ہوں گے تو ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے ایک بار پھر آپ سے ریکویسٹ ہے کہ شیئر بھی کیا کریں ویڈیو کو تاکہ دوسرے لوگوں تک یہ ویڈیو بہت سانی پہنچ سکے تو آج کی ویڈیو میں ڈسکس کریں گے پولینڈ کا ورک پرمنٹ اپونٹمنٹ اور سیکس ریشو پاکستان یو ای قطر وغیرہ سے سہی ہے تو بات کرتے ہیں سب سے پہلے کہ جو پولینڈ کا ورک پرمنٹ آتا ہے جو اپرویل لیٹر جس کو بولت ہیں وہ آتا ہے کتنی دیر میں آ جاتے ہیں تو بھائی یاد رکھیں پولینڈ کا جو ورک پرمنٹ آتا ہے جو اپرویل لیٹر وہ بہت جلدی آ جاتا ہے ایسا بھی دیکھا ہے کہ ایک مہینے کے اندر آ جاتا ہے مسئلہ وہ نہیں ہوتا اپرویل لیٹر جس کو بولتے ہیں یا ورک پرمنٹ کچھ لوگ بولتے ہیں وہ آ جاتا ہے جلدی اس کا کوئی ایشو نہیں ہے کچھ لوگ فیک بھی دیتے ہیں لیکن اوریجنل بھی جلدی آ جاتا ہے اگر آپ کا کوئی کرنے والا وہاں کام یا آپ جس کمپنی سے کروارہے ہیں جس میں اپنے آپلائی کیا تو ہو جاتا ہے جلدی کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ ہو گیا کلیر پولینڈ cả کے ورک پرمنٹ آ رہے ہیں اور جلدی بھی آ رہے ہیں جس بھائی کر لیٹ ہوتا ہے وہ کچھ رزن ہوتی ہے اس کے بہائنڈ پہ تو اس کی وجہ سے لیٹ ہے باقی نارویل ہے سب کچھ پولینڈ کے ورک پرمنٹ آ رے ہیں ابھی آپ کو چوز کرنا ہے یا نہیں کرنا یہ میں آپ کو لاس میں بتاؤں گا کہ ورک پرمنٹ میں آپ کو پولینڈ کا جانا چاہئے یا نہیں جانا چاہیے کیوں نہیں جانا چاہیے وہ بھی بتاتا ہوں بھائی آہ نیکس بات کر لیتے ہیں اپنمنٹ کی تو پولینڈ کی جو اپنمنٹ کا ہے نا وہ بہت ہی ڈینجرس ہے لائک آپ باقی پوری دنیا کی اپنمنٹ آپ کو وی ایف ایس کے طرح مل جاتی ہے امریکہ کی انٹریکٹ مل جاتی ہے امریکہ کے ایسی ویب سائٹ سے لیکن اس کا کیا سین ہے اس کا سین یہ ہے کہ آپ کو ایک ڈرا سسٹم بنا دیا جاتا ہے اس میں ایک ہفتے کے لیے آپ کو چانس دیا جاتا ہے دوسرا ہفتہ پھر ڈالیں ڈالتے رہے ڈالتے رہے جب تک آپ کا نہیں نکلتے نام اپنمنٹ کے لیے تو ایسا سسٹم ہے تو یہ ایک لمبا چوڑا پروسیس ہوتا ہے ایجنٹ آپ سے کہتے ہیں کہ بھائی دو سے تین مہینے میں آپ کو پولینڈ لینڈ کروا دیا جائے گا لیکن ایسا کچھ نہیں ہوتا کیونکہ پولینڈ پرویول لیٹر تو آ جاتا ہے لیکن اس کے اپنمنٹ ملتے 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 ایک سال چھ مہینے لگ جاتے ہیں نا نہ کرتے بھی لگ جاتے ہیں صحیح اور اس کے پیسے آپ سے جب آپ کو پرویول لیٹر دکھاتے ہیں جن کی ڈن بیس پہ بھی ہوتی ہے وہ بھی پیسے دے دیتے ہیں کہتے ہیں پرویول لیٹر آ گیا بھی ویزہ بھی لگ جائے گا تو یہ سین ایسا ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہوتا پیسے آپ سے لے لیے ہوتے ہیں اپنمنٹ آپ کو لے کے دیتے ہیں پھر جب اپنمنٹ مل جاتی ہے اللہ اللہ کر کے تو پھر ہوتا ہے انٹرویو پاکستان میں تو ہو رہا ہے انٹرویو صحیح ہے یوں ہی میں ابھی انٹرویو نہیں ہو رہا جب پولینڈ کا انٹرویو ہوتا ہے تو بھائی آپ کا ہو جاتا ہے ویزہ ریفیوز تو اس لیے میں بتا رہا تھا کہ پولینڈ نہ چوز کریں کیونکہ پولینڈ کی ویزہ سیکسیس ریشو جو ہے پہلے بہت اچھی تھی لیکن ابھی کچھ دنوں سے بہت گندی چل رہی ہے اس کی ریشو بہت کم ہو چکی ہے تو اگر جو بھائی پولینڈ کا اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں ان کو اڈوائز ہے کہ بھائی اپلائی نہ کریں ایک تو ٹائم بہت زیادہ ضائع ہوتا ہے آپ کا پورا سال لگ جاتا ہے اور سال بعد آپ کو پتا چلتا ہے جی آپ کا ریفیوز ہو گیا ویزہ کیونکہ اس میں ٹائم یہ نہیں ہے کہ ورک پرمنٹ پہ ٹائم لگتا ہے ٹائم لگتا ہے اپنڈمنٹ پہ اپنڈمنٹ اتنی لیٹ ملتی ہے کچھ نہ پوچھیں بھائی اور جو لے کے دینے والے ہوتے ہیں وہ چارجز بھی اچھے خاصے لیتے ہیں تو یہ کلیر ہو گیا اب یو ای کے بات کر لیتے ہیں یو ای میں سسٹم یہ ہے کہ ویزہ تو لگ رہے ہیں لیکن پروو لیٹر بھی آ رہے ہیں مسئلہ نہیں لیکن اپنڈمنٹ بہت لیٹ ملتی ہے کیونکہ آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا کہ یہ درا سسٹم ہے درا سسٹم میں جب آپ ڈالتے رہتے ہیں تو آپ کو چانس ملنا ہوتا ہے کب ملتا ہے کچھ پتا نہیں ہوتا ہے اس میں ایک سال بھی لگ سکتا ہے چھے مہینے بھی لگ سکتے ہیں ٹائم کا کچھ ٹائم فریم نہیں ہے اپنڈمنٹ کا بہت مسئلہ ہے تو قطر میں بھی ایسا ہے یہ قطر میں بہت سارے لوگوں کے ساتھ ہوئے ہیں بھائیوں نے بہت زیادہ اپلائی کیا تھے جنٹس کے طرح تو بہت زیادہ ویزہ ریفیوز ہوئے ہیں قطر میں تو میری یہ ایڈوائیس ہے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کو اپلائی کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے ابھی آپ پولینڈ کے لئے اپلائی نہ کریں کیونکہ ایک تو ٹائم بہت زیادہ لگ رہے اور دوسرا آپ کا ٹائم بھی زیادہ ہو جاتا ہے جب ریفیوز ہو جاتا ہے تو اس سے بہتر ہے اگر آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں آپ یورپ جانا چاہتے ہیں تو آپ مالٹا کو پر فوکس کر سکتے ہیں بوسنیا پہ کر سکتے ہیں کروشیا آج کا لیکن نیو کنٹری ہے اس پہ آپ فوکس کر سکتے ہیں اس کا آپ کو مل سکتے ہیں تو یہ سسٹم ہے اس کا اگر آپ چاہتے ہیں تو ٹائم بچ جائے تو مسئلہ نہیں ہے آپ ان کنٹریز کو رجان میں رکھیں رومانیا کبھی آپ اپلائی کر سکتے ہیں لیکن پولینڈ کو ذہن سے نکال دیں کیونکہ ٹائم بہت زیادہ لگتا ہے اور پیسے بھی بہت زیادہ خراب ہو جاتے ہیں یہ تھی آج کی ویڈیو اس ویڈیو میں مقصد یہ ہے کہ پولینڈ کا بچیں کیونکہ پیسے ضائع ہوتے ہیں ٹائم بہت زیادہ لگتا ہے تو امید کرتا ہوں آپ کی آج کی ویڈیو میں آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا تو ملتے ہیں کہ نیکس ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ